بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعال محمد ناظرین اس وقت میں صحابی رسول حضرت سیدنا حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مزار شریف پر کھڑا ہوں اہل بیت کی محبت میں شہید ہونے والے صحابہ کرام میں سے حضرت سیدنا حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی ہے آئیے مزار شریف کے اندرونی اور بیرونی مناظر اور آپ کی زندگی کے کچھ تعارف آپ کو کرواتا ہے ناظرین دمشق شہر سے تقریباً بیس کلومیٹر دور حضرت سیدنا حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مزار شریف ہے یہ مزار شریف کے اندر جانے کے لیے راستہ آپ دیکھ رہے ہیں دمشق شہر سے بہ آسانی ٹیکسی پر آپ یہاں آ سکتے ہیں حالات اب بالکل ٹھیک ہیں راستے کے مناظر دو ہزار بائیس میں یہ ویڈیو بن رہی ہے راستے کے مناظر کچھ اچھے نہ تھے کیونکہ جنگ سے ابھی ابھی شام ملک فارغ ہوا ہے تو حضرت سیدنا حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف پر بھی حملہ ہوا دو ہزار ستارہ میں یہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا دوبارہ یہ نیو تعمیر ہے یہ حضرت سیدنا حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذریع مبارک ہے صحابی رسول ہیں آپ اور بعض کتابوں میں اولین صحابہ کرام میں سے ہیں اور بعض لوگوں نے بعد میں آپ کو صحابی نہیں کہا تاکہ ان پر جو ظلم ہوا اس کو ذرا کم کیا جا سکے لیکن حقیقت میں آپ صحابی رسول تھے مستدرک للحاکم میں حدیث مبارکہ میں جن صحابہ کرام کے نام ہیں جو اہل بیعت کی محبت میں شہید ہوئے بادشاہ نے شہید کروائے ان میں آپ کا نام بھی شامل ہے مولا کائنات کے قریبی ساتھیوں میں سے ہیں یہاں تک کہ مولا کائنات نے جو زندگی میں جنگیں ہوئیں آپ سے ان میں آپ سفہ سالار بھی رہے جنگ سفین میں اور باقی جنگوں میں حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفہ سالار کے طور پر مولا کائنات کے ساتھ تھے مولا کائنات کی شہادت کے بعد بادشاہ کو کسی آنکھ یہ بھاتے نہ تھے کیونکہ مولا کائنات کے جتنے بھی ساتھی صحابہ کرام تھے ان کو چن چن کر مارنے کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا مولا کائنات پر کافی آپ کی شہادت کے بعد جیسا کہ رعایات میں ہیں ترمیزی شریف میں کافی آپ کی شہادت کے بعد بھی کافی ظلم جاری رہے بادشاہ کی طرف سے تو جو زندہ صحابہ کرام بچ گئے اور مولا کائنات کی محبت میں یا آپ کی فوج میں رہے ان کو چن چن کر مارا گیا ان میں سے ایک یہ بھی تھے جو کوفہ سے واپس دمشق آگئے اور آپ نے زندگی یہاں ہی بسر کرنے شروع کی لیکن بادشاہ نے کسی بھی طور آپ کو قبول نہ کیا اور ظلمن حکم جاری کیا کہ حجر بن عدی رضی اللہ عنہ کو میرے پاس لاؤ جب آپ ان کے پاس گئے تو آپ نے صحابی رسول حجر بن عدی رضی اللہ عنہ کا سر کلم کیا اور آپ کو شہید کیا ایک روایت میں آپ کوفہ میں شہید ہوئے اور بعد میں جو آپ کا جست خاکی تھا وہ دمشق شہر میں لاکر دفنایا گیا اور بعض روایات میں کہ آپ کو اسی جگہ پر دمشق شہر میں بادشاہ کے کہنے پر ان کے گورنر نے شہید کیا حضرت سعیدہ ام المؤمنین عشاء صدیقہ رضی اللہ عنہ کو جب یہ خبر پہنچی کہ آپ کو شہید کیا گیا تو آپ نے بڑا غم اور غصے کا اظہار فرمایا جو ہماری تفسیر میں موجود ہے اور آپ نے کئی عرصے تک بادشاہ سے جو نراز رہیم اور کافی عرصے تک اور لیکن ظلمن طور پر صحابہ کرام جو شہید ہوئے ان میں آپ کا نام بڑا سر فہرست ہے عالم دین تھے مفسر تھے اور سپاہ سالار تھے اللہ تبارک و تعالی آپ کی شہادت کو قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی آپ پر کروڑ حالات عداد رحمتوں کا نزل فرمائے یہ آپ کی زندگی کے مختصر حالات اور یہ مزار شریف کا بیرونی منظر اندرونی منظر آپ دیکھ چکے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صحابہ کرام کی محبت اور ان کے مزار کا دیدار نصیف فرمائے و آخر دعوام الحمدللہ رب العالمين